بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پرام قرآن فورم ایک بار پھر آپ کے سلمت میں حاضر ہیں ناظرین حضرت مدینہ کا واقعہ مسلمانوں کی زندگی اور اسلامی تاریخ کے حوالے سے ایک اہم سنگی میل کی حیثیت رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن حکیم میں حضرت سے متعلق وقتاً فوقتاً متعدد احکام بھی دیئے ہیں اور اس حوالے سے ترغیب بھی دیرائی ہے اور یہ احکام نہ صرف اس دور کے مسلمانوں کے لئے قابل عمل تھے بلکہ رہتی دنیا تک جب بھی مسلمان دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف حضرت کرتے رہیں گے تب تک حضرت کے یہ احکام ان پر لاغو ہوتے رہیں گے آج کے اس پرغام میں ہم نے یا ایو اللہ زین آمنوں کے سلسلے کی جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سورة الممتحنہ کی آیت نمبر دس اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ آلم بی ایمانہن فاین علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الى الكفار لاہن حل لہم ولاہم يحلون لہن وآتوہم ما انفقو ولا جناح علیکم من تنکیحوہن اذا آتیتموہن اجورہن وَلَا تُمْسِقُوا بِعُسَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمٌ نادرین اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اہل ایمان جب تمہارے پاس آئیں مومن خواتین حجرت کر کے تو ان کا امتحان لے لیا کرو اللہ تو ان کے ایمان کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا ہے پھر اگر تم جان لو کہ وہ واقعی مومنات ہیں تو انہیں کفار کے طرف مت لوٹاؤ نہ اب یہ ان کافروں کے لئے حلال ہیں اور نہ وہ ان کے لئے حلال ہیں اور ان کافروں کو ادا کر دو جو کچھ انہوں نے خرچ کیا تھا اور اے مسلمانوں تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ان خواتین سے نکاح کر لو جبکہ تم ان کے محر ادا کر دو اور تم مانگ لو وہ مال جو تم نے بطور محر خرچ کیا ہے اور وہ کافر بھی مانگ لیں جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے یہ اللہ کا حکم ہے وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر رہا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے ناظرین آئیے گفتو کے سستے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور گفتو کے لئے حضب سابق ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے موزر مہمان معروف دین اسکولر و امیر تنظیم اسلامی محترم جناب شجاؤدین شیخ صاحب آئین سے گفتو کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب ملائے اچھے ہیں الحمدللہ آپ خیلی سے ہیں اللہ کرم احسان ہے آج ہم نے سورة الممتہنہ کی آیت لیے اور اس سیریز میں پہلی مرتبہ سورة الممتہنہ کی آیت آ رہی ہے تو سب سے بہلے تو میں چاہوں گا کہ سورة الممتہنہ کا ایک تعریف ہمارے ناظرین کے لئے بیان ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد وبرک وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقودتا من لسانی افقہ وقولی وجعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین سورة الممتہنہ مدنی سورت ہے قرآن پاک کے اٹھائی سے پارے میں وارد ہوئی ہے اور آج جس آیت کریمہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس میں نظفم تحنو ہن امتحان لینے کا تذکر آیا اسی نسبت سے سورت کا نامی ممتہنہ اور دوسری بات یہ کہ اس مدنی سورت میں اللہ تعالی نے مختلف اعتبارات سے رہنمائی عطا فرمائی ایک تو یہ بتایا گیا کہ ایمان والوں کی دلی محبب اور دلی تعلق ایمان والوں کے ساتھ ہی ہونا چاہیے ملوک جو اللہ کے دین کے دشمن ہوں اللہ کے دین کی مخالفت کرنے والے ہوں ایمان والوں کا ان کے ساتھ کو دلی تعلق نہیں ہو سکتا اس تعلق سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے عصوہ کا ذکر بھی ہوا کہ جب انہوں نے پوری قوم کے مقابلے میں تنہا کھڑے ہو کر حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کی بھی مخالفت کو بھی مول لیا رب کائنات کی توحید کی دعوت لوگوں کے سامنے انہوں نے پیش کی تھی ایک ذکر یہ بھی آیا کہ اصل رشتہ وہ ایمان کا رشتہ ہے اگر آشتوں میں ایمان کے رشتے کے مقابلے میں یا یوں کہیے کہ ایمان کے رشتے کو چھوڑ کر محض خونی رشتے کو ترجیح دی حالانکہ خونی رشتے والا ہو سکتا ہے وہ کفر پر ہو تو یہ رشتہ کا کام آنے والا نہیں ہے ایک اہم بات اس مقام پر یہ بھی آئی جس پر آج ہم کلام کر رہے ہیں کہ جو صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا تھا اس میں کچھ باتیں تیہ ہوئی تھیں اور یہ بھی تیہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے اگر کوئی کفار کی طرف جا رہا ہے تو اس کو لوٹایا نہیں جائے گا اور کفار کی طرف سے آ رہا ہے تو اس کو لوٹایا جائے گا اس زمن میں عورتوں کے متعلق مسئلہ پیدا ہوگی جو آیت کریمہ میں آگے چل کر بات آ جائے گی اور پھر قرآن حکیم میں اس مقام پر عورتوں کی بعیت کا بھی ذکر آیا کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بعیت لیتے تو کن امور پر بعیت لیتے تھے وہ ذکر بھی سور ممتہنہ کے آخر میں ہمارے سامنے آتا ہے عاشق صاحب آیت مبارکہ میں ایک بنیادی جو مضمون ہے وہ ہجرت کے حوالے سے آ رہا ہے تو سب سے پہلے یہ واضح ہو جائے کہ ہجرت کہتے کس کو ہیں ہجرت کے معنی کیا ہوا کرتے ہیں بنیادی طور پر یہ رسم اردو میں بھی بلکہ شائری کی اسطلاحات میں بھی استعمال کرتے ہیں ہجر اور وسال کا معاملہ تو وصل کہتے ہیں مل جانے کو ہجر کہتے ہیں علیدہ ہو جانے کو اسی سے ہجران کا رض بنتا ہے یا ہجر کا ترجمہ یہ بھی یہ مفہوم بیان کیا گیا کہ کسی شہ سے بیزاری اختیار کر کے اس کو ترک کر دینا یہ بھی اس کا مفہوم بیان کیا گیا تو ہجر اصل میں ہے علیدہ ہو جانا اس میں کبھی ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کسی شہ سے بیزاری کا اعلان کر کے اس کو ترک کر دینا جب ہم شرعی اور دینی استلاح میں اس کو استعمال کرتے ہیں تو گناہوں سے علیدہ ہو جانا بھی اس میں شامل ہے گناہوں کو ترک کر دینا بھی اس میں شامل ہیں اور کبھی ایک خطہ ایسا ہو کہ جو دار الحرب ہو کفار رہتے ہو مسلمانوں کے لیے زندگی اجیرن ہو تو دار الحرب کو چھوڑ کر یہ دار الكفر کو چھوڑ کر رادر کہیے دار الاسلام کی طرف آ جانا جہاں مسلمان ہو اور اسلام پر عمل پیرا ہونا ان کے لیے ممکن ہو تو دار الكفر کو چھوڑ کر اس سے بیزاری اختیار کی جائے اس کو تر کر کے دار الاسلام کی طرف آ جائے جائے اور کبھی ایک اور شکل بھی بنتی ہے کہ کوئی ایک ایسا مقام جس کو دارالخوف کہا جائے گا جہاں پر خوف ہے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں جان کو رقصان کردی شاہ ہے تو بندہ کسی دارالامن کی طرف چلا جائے کہ کم سے کم جا بخشی بھی اس کی ہو سکے اور وہ اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکے تو دو تین اعتبارات سے اس کو شریع طعب پر بیان کیے کہ نمبر ایک گناہوں کو چھوڑ دینا حتیٰ کہ حدیث مبارک میں آیا کہ ایو الحجرت افضل یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل حجرت کیا ہے طعب علیہ السلام یہی ارشاد فرمایا کہ انتہ جر ما کریہ ربک ہر وہ بات چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہے گوئے یہ حجرت کا وہ پہلو ہے جو مرتے دم تک مطلوب ہے جس کو قرآن ایک اور انداز سے کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا فَأَنتُمْ مسلمون مرنا تو اسلام کی حالت پر مرنا پھر آپ نے حجرت مدینہ کا حوالہ دیا جب مسلمانوں کو زندگی اجیرن کر دی گئی اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے نبی مکرم علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو بھی اجازت دی رضی اللہ عنہ مجمعین اور خود آپ نے پھر یسرب کے طرف حجرت فرمائی جو مدینہ تو نبی بنا اور پھر فتح مکہ ہو گئی تو وہ دار الاسلام بھی بن گیا تو مکہ مکرمہ سے حضور علیہ السلام کو حجرت فرمانا یہ بھی گئی ہے کہ دار الکفر کو چھوڑ دینے والا ایک طرز عمل ہے اور اگر سم پیچھے چلے جائیں حجرت حبشہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں سن پانچ نبوی کی بات ہے آغاز وحی کا پانچوہ سال تو جب مکہ میں زندگی اجیرن ہو رہی تھی مشکل ہو رہی تھی دشوار ہو رہی تھی تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی تھی حبشہ کی طرف حجرت کرنے کے اعتبار سے اور وہاں کی طرف حجرت کبھی کبھی یہ معاملہ پیش آتا ہے اور ایک حجرت وہ ہے جو افضل ہے جو مستقل ہے جو ہمیشہ درکار ہے مطلوب ہے اور وہ ہے گناہوں کو چھوڑ دینا یعنی یہ تو ہر ایک نے کرنی کرنی ہے عشق صاحب جو آپ نے عالی حجرت کا ذکر کیا کہ گھر بار کو چھوڑ کر دار الکفر سے یا دار الخوف سے دار الاسلام یا دار الامل کی طرف منتقل ہو جانے کا پہلو ہے اس کے بارے میں کیا کوئی برکت کا پہلو کوئی فضیلت کا پہلو بھی ہمارے سامنے آتا ہے قرآن حکیم میں بھی اس کی طرف اشارہ میں ملتا ہے اور نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی اس کے طرف اشارہ ملتا ہے البتہ وہ جو آپ نے اعلیٰ کا ذکر کیا اس سے قبل جو افضل والا پہلو ہے ہمارے ناظرین کو محسوس ہو رہا ہوگا دونوں اپنی جگہ اہم ہیں ٹھیک ہے لیکن حضور نے خود افضل کا رضی استعمال کیا یعنی گناہوں کو تر کر دینا اس کے حوالے سے بھی توجہ ہماری رہے کہ جو ایک مشہور واقعہ احادیث کی قطب میں ملتا ہے اشارہ ملیان میں قتل کر دیئے تھے اس کو احساس ہوا کسی راہب کے پاس گیا توبہ قبول ہو سکتی ہے اگر نہیں تو کاتشاہ سو کر دا لے اس نے اس کو بھی مار ڈالا پھر اس کو احساس ہوا تو کسی نے بتایا کہ فلاں بستی کی طرف جاؤ اگر تمہاں چرے جاؤ گے تو نیک لوگ ہیں توبہ کرو اپنے معاملات کی اصلاح کرو پھر تحصیلی واقع ہے اس بندے کی موت واقع ہو جاتی فرشتہ آتے ہیں ان کے درمیان میں اختلاف رائے ہوتا ہے لیکن یہ عالم غیب کے معاملات اس پر ٹائم فیکٹر کو بالکل زیرو سمجھیں اور پھر یہ تیہ ہوتا ہے کہ اگر اس بستی کے قریب ہے کہ جہاں اس نے جا کے توبہ کرنی تھی تو اس کی روح وہ لوگ نکالیں گے جو نیک لوگوں کی روح کو نکالتے ہیں اور اگر جہاں اس نے قتل کیے تو اس کے قریب ہے تو وہ نکالیں گے جو بلے لوگوں کی روح کو قبض کرتے ہیں اللہ کی شان حدیث مبارک میں اللہ تعالی نے اس کے وجود کو اس بستی کے قریب بھی کر دیا اور پھر اس کی روح نکالی گئی ہے ان فرشتوں کے ذریعے سے جو نیک لوگوں کی روح کو نکالتے ہیں یہ بھی وہ فضیلت ہے جس کو کہیں کہ حالہ کے سو قتل کر چکا ہے اچھا ناظر کرام اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر ہم بھی معاذ اللہ کچھ کر لیں یہ مطلب نہیں ہوتا اس طرح کی احادیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مایوس نہ ہو بندہ اگر کر بیٹھا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا رہا اور اس شخص کی بھی توبہ قبول ہوئی ایک تو یہ ہے کہ جو افضل ہجرت والا عمل ہے اس کے بھی حجر السواب کو بیان کیا گیا قرآن حکیم میں سورة البقرہ میں سورة النساء میں دیگر مقامات پر کبھی اللہ سبحانو تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں حجرت کرتے ہیں یہیں یرجون رحمت اللہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں کبھی قرآن کریم بتاتا ہے کہ اللہ ان کے گناہ حکم وعاف فرما دے گا کبھی قرآن کریم بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو امدہ ٹھکانہ عطا فرمائے گا اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اشارت فرمایا ایک حدیث تو معروف ہے کہ جو اسلام قبول کر لیتا ہے اس کے پچھلے گناہ ماف کر دیا جاتے ہیں اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو ہجرت کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ کو یہ ہجرت کامل ماف کروا دیتا ہے تو گویا اللہ کی راہ میں ہجرت اصل نقطہ کیا ہے اللہ کی راہ میں ہجرت ہجرت یعنی چھوڑنا تو آج بھی ہو رہا ہے گھربار کو لوگ آج بھی چھوڑ رہے ہیں وطن کو آج بھی چھوڑ رہے ہیں ممالک کو آج بھی چھوڑ رہے ہیں لیکن وہ ہجرت جو اللہ کی راہ میں ہو اس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رشاہت فرمایا کہ یہ ہجرت کا عمل بندے کے پیشے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے یہ آپ نے بھی آخر میں بات رشاہت فرمایا یہ اس کا حدیث میں بھی ذکر ملتا ہے جو مشہور حدیث ہے کہ ان امال امالو بن نیات اس میں بھی جس عمل کا آگے ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہجرت ہی کا ہے اس میں نیت کا خاص طر پر ہجرت کے حوالے سے ذکر ہے بجا ہے وہ مشہور روایت کا ایک حصہ تو ناظرین کو یاد ہے کوشش کرتے ہیں اس کا اگلہ حصہ بھی سامنے آگے ہیں کہ ان امال امالو بن نیات و ان امال لکل مریم مانوہ بے شک اعمال یعنی نیکیوں کی قبولیت کا دارومدار نیت اوپر ہے اور بندے کے لئے ویسے ہی ہوگا جیسے اس نے نیت کی آگے حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے ہجرت کی اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ السلام کے لئے تو اس کی ہجرت اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ السلام ہی کے لئے شمار ہوگی اور جس نے ہجرت کی یہ نکتہ آگے بھی کام آئے گا جس نے ہجرت کی کسی خاتون سے نکا کرنے کے لئے یا حاصل کر لے دنیا کا کوئی حصہ تو اس کی ہجرت اسی کے لئے شمار ہوگی جس مقصد کے لئے اس نے ہجرت کامل اختیار کیا تو گھر بار کو چھوڑ کر ہو سکتا ہے کوئی جا رہا ہو کسی خاتم سے نکاح کرنے کے لیے نکاح کرنا کوئی منع نہیں ہے لیکن جا رہا ہو کمائی کے لیے کمانا بھی منع نہیں ہے لیکن جو حجرت مقصود ہے وہ کیا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق اور اللہ تعالی کی رضا کے حصول کے لیے ہو یہ نکتہ اسری ارز کیا گیا بعد میں آیت کریمہ کے زیل میں جب خواتین کے تعلق سے کلام آئے گا اور ان کا امتحان لینے کی بات آئے گی تو یہ حدیث موارک کا حوالہ مہاں پر کام آ جائے گا انشاءاللہ احشاء صاحب یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو فرمایا کہ اِذَا جَاعَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُحَاجِرَاتِمُ کہ جب تمہارے پاس حضرت کر کے مومن خواتین آئے یہاں پر کون سی حضرت کا ذکر ہو رہا ہے دیکھئے آپ اور ہم جانتے ہیں کہ سن چھے ہجری میں سورہ ہدیبیہ کا معاملہ پیش آیا ہے اور سورہ ہدیبیہ میں کچھ شرائط تیہ ہو گئی تھی اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے فتح مبین میں قرار دیا سورة الفتح 26 سے پارے میں سورہ مبارک آئی ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِینَا اس کے بعد یہ تیہ ہو گیا کہ دس سال کے لئے سی سوائر کا معاملہ ہے اور جنگ بندی جسے کہا جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ مشکین کے قبیلے نے یا ایک حالیف قبیلے نے اس کی مخالفت کی اور پھر یوریلیٹرلی انہوں نے گویا کہ اس سلا کو ختم کر دیا البتہ شرائط میں بات شامل تھی کہ مسلمان مدینہ شریف میں ہیں اگر ان کی طرف سے کوئی کفار کی طرف جائے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا لیکن اگر کفار کی طرف سے کوئی ادھر آ رہا ہے تو لا محالہ مسلمان اس کو واپس کریں گے اب اس میں این ممکن تھا کیونکہ مہاجرات ہجرت کرنے والی عورتوں کا تذکرہ آ رہا ہے تو بعض ایسی مسلمان خواتین تھیں جو رہ گئیں ادھر پہلوں کو نکلنے کا یا حجرت کرنے کا موقع نہیں مل سکا اور بھارت ان کی اب چاہت یہ تھی کہ ان کے کافر شہر اس ان کو چھٹکارہ مل جائے یا کہیں بیبسی کا معاملہ تھا کہ ان پر زم ستم کا معاملہ تھا اور تھی وہ کلمہ توحید پر قائم تو انہوں نے اپنے علاقے کو چھوڑا ہے اب جب وہ علاقہ چھوڑ کر آ رہی ہیں تو کس مقصد کے لئے آ رہی ہیں کہ بھئی یہاں تو کفار کے نرگے کے اندر ہیں وہاں مسلمانوں کی اجتماعیت ہے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں مسلمانوں کو ایک جائے امن میسر آ چکا ہے تو وہاں جا کر ہمیں اپنے عقید اور اپنے ایمان کے حفاظت کرنا آسان ہوگا تو اب یہ کچھ خواتین بھی ہیں جو اس طرف آ رہی ہیں گو کے بعض حضرات نے بھی کوشش کی ہے اس کے حوالے سے صلح حجائبیہ کے ذکر آگے چل کر کر دیں کہ لیکن یہ وہ ہجرت ہو رہی ہے جو افراد انڈیویجولی کر رہے ہیں اس مقام سے جہاں پر کفار ہیں اور وہاں سے وہ مسلمانوں کے علاقے کی طرف جانے کے لئے نکلنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر اب اگر یہ آ جائیں تو اللہ تعالی نے آگے پھر فرمایا کہ فَمْتَحِنُهُنَّ اللَّهُ آلَمُ بِعِمَانِهِ کہ ان کا امتحان لو اور اللہ ان کے ایمان سے واگے پھر تو یہ امتحان کس نویت کا ہوا کرتا تھا ہاں یہ اہم بات ہے کہ اب دیکھا یہ جائے گا کہ اب وہاں سے جو خواتین آرہی خاص تو مہاجرات کا ذکر آرہا ہے امتحان اس بات کا لیے آ جائے گا کہ آنے کا مقصد کیا ہے ایسا تو نہیں کہ کوئی خاتون اپنے شوہر سے ناراض ہو کر آگئی ہے لڑائی جھگڑا کر آگئی ہے اور کوئی اس کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کر کر آ چکی ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ نویت تو ایسی نہیں ہے کہ مسلمان اس کو اون کریں یعنی شوہر کی ناراضگی ملے کر آئی ہے اس سے کوئی عداوت کر آئی ہے کوئی لڑائی جھگڑا کر آئی ہے یہ وہ نکتہ نہیں ہے کہ جس پر مسلمان کسی خاتون کی سپورٹ کریں کسی طریقے پر عین ممکن ہے کہ وہاں سے کسی خاتون کا آنے کا مقصد جو ہے وہ کسی سے نکاح کا ارادہ ہو اس کے لئے وہ حدیث مبارک تولی پہلے پیان کی گئی تھی تو اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو اس کو تیہ کر لیا جائے محس ان کے اقرار پر تسلیم نہ کیا جائے کہ وہ اللہ کے خاتے نکل کر آئی ہیں کچھ جانچ پڑتار کر لی جائے یہ تو ذکر آگے آ گیا اللہ اعلم بی ایمانہم ان کے ایمان کی کیفیت کو اصلاً تو اللہ تعالی جانتا ہے مگر ظاہر کے اعتبار سے تم دیکھ لو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ بارحل اگر وہ وہاں سے خاتون آ رہی ہے تو اس کے گھربار کی لوگ بھی تو ہوں گے رشدار لوگ بھی تو ہوں گے تب مسلمانوں کے لئے اس کو ڈیفینڈ کرنے کا نکتہ کیا ہے ڈیفینڈ کرنے کا نکتہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بھائی ایمان اور کفر نے تقسیم کر دی ہے ایمان اور کفر کی وجہ سے تقسیم ہو چکی ہے چنانچہ ایک طرف اللہ والے ہوں گے ایمان والے ایک طرف غیر اللہ والے ہوں گے اللہ کے انکار کرنے والے یہ وہ نکتہ ہے کہ اگر یہ صاحب ایمان ہیں تب تو مسلمان ان کو اون کریں ان کے پروٹیکشن کو لیں اپنی ذمہ داری سمجھیں اس کی جانچ پڑھتال کر لی جائے کہ کوئی دنیا بھی مقصد نہیں ہے کوئی مال مطا کوئی دنیا بھی مقصد یا کوئی ناراضگی کی وجہ سے نہیں آئی ہے بلکہ ان کے آنے کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اپنے ایمان کی حفاظت کا مقصود ہے تو اس چیز کو پھر مسلمان کیسے انشور کرتے تھے کیا ذابطہ ہوتا تھا اس حوالے سے ہاں اس میں ظاہری بات ہے کہ ایک شکل تو یہ ہے نا کہ جو قانونی ایک مسئلہ ہے ہم کسی کے ایمان کی جانچ پڑھتال کیسے کر سکتے ظاہری بات اس کے دن میں تو جھاکا نہیں جا سکتا اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں آج بھی تعلیم یہ دی گئے ہم کسی کے ظاہر کے مطابقی فیصلہ کریں گے ظاہر بے شخص آ کر کلمے کا اقرار کر لیتا ہے دین کے مسلمہ بنیادی باتیں بنیادی باتوں سے مراد کوئی ہزاروں آیات اور احادیث کا علی نہیں بلکہ جو بنیادی ایمانیات ہیں جس کو ہم ایمان مجمل میں توحید کے تعلیم سے ایمان مفصل میں سات ایمانیات کے تعلیم سے پڑھتے ہیں مطلب ہمارے اعتبار سے میں سمجھا رہا ہوں تو اس بات کا اتمنان کر لینا کہ ہاں یہ اللہ کو مانتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کو مانتی ہیں اور ان کا کوئی موٹف دنیا بنانے کمانے کا یا حاصل کرنے کا نہیں یا آنے کا مقصد کوئی وہ ناچاقی ناراض کی کچھ اور موٹف نہیں ہے بلکہ مقصد اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر آنا بس یہ ان سے پوچھا جائے گا اس کو چیک کیا جائے گا دل میں تم کسی کی نہیں جھانک سکتے اور ان کے ظاہر کے اقرار ہی پر اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے اچھا ایک نکتہ وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام جب ایسے خواتین آتی ہیں تو ان سے قسم بھی اٹھواتے تھے اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ جب کسی کے پاس گواہی کے لیے کچھ اور موجود نہ ہو سوائے اس کے اقرار کے تو پھر اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھانا یہ اتنا اہم معاملہ ہمارے دین میں ہے کہ اس کی قسم کا اعتبار کیا جائے گا چنانچہ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ کسی اپنے شوہر کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں آئی یا کوئی دنیا کو کے مقصد نہیں ہے یا کوئی دنیا کی طلب نہیں ہے اس بات کی قسم اٹھوائی جاتی تھی کہ وہ خاتون کہتی کہ اللہ کی قسم میرا مقصد اپنے گھر سے نکلنے کا شوہر کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہے یا دنیا کا معلومتہ حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے یا کوئی ٹھکانہ دنیا کا حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے میں نکلی ہوں تو فقط اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطال اگر تم معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو پھر انہیں کفار کے پاس مت لوٹاؤ تو ان الفاظ سے ایسا لگ رہے ہیں کہ شاید اس حکم سے پہلے کچھ لوگوں کو لوٹایا جارہا تھا کفار کی طرف باوجود اس کے کہ وہ مومن تھے کیا ایسے ہی ہو رہا تھا یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے کیونکہ اس سوال کے ساتھ پھر مردوں اور عورتوں کا ایک فرق واقع ہو جائے گا جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا کوئی مومن ہونے کے باوجود کفار کی طرف لوٹایا گیا تو خود بل جبکہ یہ مہائدہ ہو رہا تھا یہ بھی بڑی اہم بات ہے جب یہ سورہ حدیبیہ کا مہائدہ لکھا جارہا تو اس کی تفصیل ہے تو اس کے فوراً بعد ایک صحابی ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے قحصے آگئے زخمی حالت میں ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آگیا ہوں آپ مجھے اپنے ساتھ دے کر جائیے اب آپ کیفیت کو سوچیں چودہ سو صحابہ حضور کے ساتھ موجود ہیں حضور نے مہائدہ کیا ہے اور یہ خود آگئے ہیں وہاں قیس سے نکل کر کفار کی مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشارت صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں ابو جندل میں اللہ سے وعدہ کر چکا ہوں بلکہ یوں کہو کہ میں اس سے مہائدہ کر چکا ہوں تو گویا اللہ کو گواہ بنا لیا ہے تو تم جاؤ تمہاری لئے اللہ تعالی کو سبیل پیدا کر دے گا اسی طرح کو صحابہ ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ کچھ صحابہ تھے جن کو لوٹایا گیا ہے یہ الگ بات ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے مہائدے کی پاسداری کی ہے تو ان صحابہ کرام کے لئے اللہ تعالی نے اور راستہ پیدا فرما دیا اہم نقطہ کیا ہے ہم جیسا کوئی شخص ہوتا تو کیا کہتا بھائی ابھی تو اگریمنٹ سائن ہوئے نا ابھی تو ایمپلیمنٹیشن کا فیس شروع ہوگا آج تو سگنیچر ہو رہا ہے نا تو ابھی تو ایفیکٹیو ہونے میں ٹائم لگے گا نہیں یہ ہم ہو سکتے ہیں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ نہیں ہے آپ نے زبان دے دی تو آپ نے زبان دے دی کہ تم واپس جاؤ اللہ تعالی تمہارے لئے کوئی سبیل پیدا کر دے گا اس میں کچھ پہلو جائے ان کی جاہلیت تھی اسبیت والا پر بھی تو رہا ہے نا کہ وہ خامخہ زد پر آڑے رہے کہ نہیں یہ تو آپ ان کو واپس کر کے ہی جائیں سحیل بن عمر جسے ان کا ذکر آتا ہے معاہدے کے حوالے سے تو وہ بھی زد پر آڑ گئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہیں امتحان شروع ہو گیا تو یہ پہلو بھی آتا ہے ان کی زد کا بھی ہے اور اللہ کے رسول کی طرف سے یقیناً یہ احد کا پہلو بھی آتا ہے آتا ہے بالکل صحیح بات ہے اور بھار بات تو ہے نا کہ زمین جہلیت کے افراد کی جہلیت تو ہر جگہ اپنے رنگ دکھانے کی کوشش کرتی ہے مگر پیغمبرانہ اخلاق و کردار اصل وہ شئے ہے جس میں ہمارے لئے رہنمائی ہے اور صلح حدیبیہ کو دیکھیں نا بظاہر کیونکہ ترسیل کا موقع نہیں بظاہر دبکر صلح ہوئی ہے لیکن جس کو ہم سے کہہ رہے ہیں اور با اکثر صحابہ بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ دبکر صلح کی جاری ہے اسی کو اللہ تعالی فتح مبین قرار دے رہا ہے تو یہ کردار کی گواہی یہ وعدے کی تکمیل کا معاملہ امانتداری کے وصف کا معاملہ کمیٹمنٹ جو کر لیے وعدہ جو کر لیے اس پر پورے اترنے کا معاملہ اس کی اپنی برکات ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی دکھاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مردوں کو تو لٹایا گیا لیکن خواتین کے حوالے سے یہاں پر منع کر دیا اور اسی آیت قریبہ میں ذکر آ رہا ہے خاص عورتوں کے تعلق سے معلوم یہ ہوا کہ مردوں کا معاملہ الگ ہو گیا اور عورتوں کا معاملہ الگ ہو گیا اب اس پر بھی ایک سوال آپ کے ذہر میں آ سکتا ہے کہ یہ دسکومیشن کیسے کی جاری ہے تو اگر آپ چاہے تو اسی کو ابھی اسی کو دسکشن میں لے آتے ہیں کہ جب قرآن کریم خود بتا رہا ہے یعنی مہاجرات کہا ویسے تو اگر مذکر کا لفظ آتا ہے تو اس کی اپلیکیشن مردوں پر بھی ہوتی اور عورتوں پر بھی لیکن یہاں پر خاص سوال عورتوں کے تعلق سے آیا ہے اس نقطے کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ پہلی بات اللہ تعالی نے خود علیدہ اس کو کر دیا مہاجرات کا رغز لاکر مہاجر عورتوں کا رغز لاکر نمبر دو بعض خواتین آئی بھی ہیں اور ان کے ایمان کا امتحان لیا گیا تو وہ اس پر پوری اتنی ہیں تو اب اللہ کے رسول عدی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک بھی لیا پھر بات اور آگے بڑی تو کچھ لوگوں نے آج بھی کوئی سوال اٹھا سکتا اس لگ بھی سوال اٹھا تو مہاجرات کے الفاظ نکالے گئے اور اللہ تعالی کی حکمت اور اللہ تعالی کی شان کیا رہی کہ اس مہاجرات کے الفاظ میں رجلوں کے الفاظ ہیں اگر کوئی رجل رجل آتا ہی لفظ صرف مرد کے لئے ہے عورت کے لئے استعمال نہیں ہوتا تو اگر کوئی رجل یعنی کوئی مرد اگر آئے گا تو مسلمان اس کو مکہ والوں کی طرح سے آئے گا تو مسلمان اس کو واپس کریں گے تو معایدے کے الفاظ جب معین ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ وہاں بھی لفظے رجل استعمال ہوا جو اپلائی ہوتا ہے سر مرد کے لیے تو قرآن کریم کے الفاظ اور اس معایدے کے الفاظ اللہ کی حکمت کے مطابق ایسے ہوئے کہ اس کی اپلیکیشن مردوں پر ہو سکتی ہے عورتوں کا معاملہ اس تعلق سے الگ کر دیا گیا شیخ صاحب آیت کے بقیہ موضوعات پر انشاءاللہ بریک کے بعد بسطور کریں گے ناظرین پہاں میں وقت ہوئے بریک کا بریک کے بعد انشاءاللہ آیت کے جو بقیہ موضوعات ہیں انشاءاللہ اس پر ہم کلام کریں گے پھر الوقت اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تم میں سے بہترین لوگ ہوئے جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں گے وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر خیرکم من تعلم القرآن وعلما تم میں سے بہترین لوگ ہوئے جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موکم ناظرین پرگام قرآن فورم میں ایک بات پر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین آج کے پرگام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں سورة الممتحینہ کی آیت نمبر دس کے حوالے سے اس آیت کے اب تک جو مضامین حوالے سامنے آ چکے ہیں اس میں ایک حکم اللہ کی طرف سے یہ آیا کہ اگر مومن خواتین حجرت کر کے مدینہ آئے تو اے مسلمانہ تم ان کو جانچو پرکو اگر وہ معلوم ہو جائیں کہ ہاں ایمان والی ہیں اور ایمان ہی کی خاطر وہ حجرت کر کے مدینہ آئی ہیں تو پھر کافروں کے طرف ان کو مت لوٹاؤ آئیے بقیہ موضوعات کی طرف سلتے ہیں شیخ صاحب آگے اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں نہ وہ مرد ان کے لئے حلال ہیں نہ یہ عورتیں ان کے لئے حلال ہیں اس سے کیا مراد ہیں دیکھیں اس سے سادہ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص کافر ہے اور اس کی بیوی بالفرض اگر وہ کافر تھی اور وہ اگر مسلمان ہو گئی تو اس کا اسلام قبول کر لینا اس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے تو وہ کافر ان کے لئے حلال نہیں کیا مطلب وہ جو کافر ہیں وہ کفر پر ہیں اور یہ جن عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کو مہاجرات کہا گیا جن کے ایمان کے جانچنے کی تعلیم دی گئی یہ مسلمان ہیں تو ایک خاتون اگر اسلام اس نے قبول کر لیا تو اس کے کافر شوہر سے یہ نکاح ختم ہو جائے گا آپ سے آپ ختم ہو جائے گا خود بخود ختم ہو جائے گا یعنی یہ ابھی ان کے لئے حلال نہیں رہی یعنی مزید اب ان کے نکاح میں نہیں رہ سکتی اگر یہ حضرت کر کے یہاں آگئے ہیں اگر آ چکی ہیں آگے فرمائے کہ وَآتُوہُمْ مَا أَنفَقُو اور ان کو دے دو جو انہوں نے خرچ کیا ہے خرچ کے حوالے سے تو پتہ نہیں بند ہے کیا کچھ خرچ کرتا ہے بیویوں کے اوپر تو کیا وہ سارے حساب کتاب چکتا کرنا پڑے گا یا کوئی محدود خرچہ ہے جس کی بات یہاں پر ہو رہی صحیح اس سے پہلے کہ سوال کی طرف ہے ایک چھوٹا سا رکتہ اور آ جائے ایک شاست کافر تھا اس کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا تو یہ نکاح کیا ہو گیا لیکن اس کا امکان ہے کہ وہ شاست بھی اسلام قبول کر لے تو یہ پھر کنٹینو کر جائے گا اس کی پھر تفصیل ہے کہ موقع دیا جائے گا اگر اس کی بیوی ایکس ہے اس کی بیوی مسلمان ہو گئی اور اس کی کوئی جو بھی اجتماعی شکل ہو سکتی ہے اس کو آپشن دیا جائے گا اسلام قبول کر لے تو یہ کنٹینو ہو جائے گا معاملہ اگر نہیں قبول کرتا تو یہ معاملہ پھر ڈسکنٹینوڈ ہو گیا اور اس خاتون کا اسلام قبول کر لینا ہی اس نکاح کے خاتمے کی وجہ بن جائے گا چاہے وہ طلاق کا معاملہ بھی نہ اس کے اندر آئے اب آئیے جو بڑا اچھا آپ نے سوال کیا قرآن کہہ رہے کہ یہ مسلمانوں سے خطاب ہو رہے تم ان کو دو جو انہوں نے خرج کیا یعنی وہاں کی خاتون تو ادھر آ گئی اب اس خاتون کے شوہر جو سابق شوہر ہے نکاح تو ختم ہوگی خرج بھی تو کیا ہوگا تو وہ دو تو کیا دے بھائی اگر وہ دس سال اس کے نکاح میں رہی تو دس سال کا پتہ نہیں کتنا منجا گیا نہیں یہ مراد نہیں ہے بلکہ وہ جو مہر انہوں نے دیئے تھے اس مہر کو ادا کرنے کی بات کہی جا رہی اچھا اس میں ایک اور اہم نقطہ بھی ہے یہ ساری جو تفصیل آ رہی ہے نا اس کا خاص تعلق ہے اس معاہدے سے جو معاہدہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا تھا یہ سب کب کب ہو رہا ہے سلح حضیبیہ کے معاہدے کے بعد تو معاہدے کے پاسداری اصل میں ہے اور اس پاسداری کے نتیجے میں آپ حسن سلوک کہیں یا بہتر انداز سے معاملے کو پائے تکمیل کو پہنچانا کہیں جب میں نے ارز کیا کہ بہتر انداز تو غور کیجئے قرآن پاک میں سلوط البقرہ میں نکاح، طلاق، عدد وغیرہ سے متعدد احکامات آتے ہیں اب طلاق تو بڑی ناپسندیدہ شئے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جن بیویوں کو تم نے طلاق دی دی تو ان کو خوبصورتی کے ساتھ اریدہ کرو اتنے ناخوشگوار معاملے میں بھی قرآن پاک کہتا ہے کہ معاملہ پائے تکمیل کو پہنچاؤ احسن طریقے پر ہمارے تو لچھن ہی کچھ اور ہے ہمارے تو انداز ہی کچھ اور ہے یہاں جان لیجئے کہ اصل یہ آگے احکامات آرہے نا یہ خیال لکھو یہ خیال لکھو وہ خیال لکھو اور اس سے اگلی آئے جو ہمارے زیر مطالع نہیں ہے وہ اگلی آئے تھوڑا تشریح کے اعتبار سے تھوڑا مشکل بھی ہے وہ نیٹ آف کرنے کے بعد اس میں آتی خیر اس کے منتفصیل میں نہیں جارے لیکن یہ ذہن میں رکھیں ہمارے ناظرین کہ یہ جو احکامات اتا کیے جارے ہیں وہ محایدی کے پاسداری کے اعتبار سے اور اگر ایک قوم کے ساتھ محایدہ کر چکے ہو تو تمہارا رویہ حسن سروق کا احسن انداز کا ہونا چاہیے تو حاصل کلام جو یہاں پر خرش کرنے کی بات کی جاری ہے وہ نکاح کے نتیجے میں جو مہر ادا کیا تھا وہ مہر ادا کرنے کی بات اور یہاں تک مفصلی نے لکھا وہ خاتل ادھر آگئی ہے اب یہ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری بن گئی ہے تو یہ مال جو ہے بیت المال سے بھی دیا جا سکتا ہے ورنہ مفصلی نے لکھا ہے کہ عام مسلمان کانٹریبیوٹ کریں چندے کا لفظہ ویسے تو اور وہ چندہ کر کے دیں نکتہ کیا آ رہا ہے کہ جب یہ مہایدہ ہوا ہے تو یہ مسلمانوں کفار کے درمیان ہوا اب اس کے نتیجے جو ذمہ داری آ رہی وہ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے تو مسلمان اس کو اجتماعی طور پر ادا کرے خواہ وہ بیت المال سے ادا ہوگا یا مسلمانوں کی اجتماعی کانٹریبیوشن کے نتیجے تو یہ بات تاہی ہے کہ بارل سب مہر کی ادائی آپ فرنیچر اور کپڑے اور یہ اور وہ سارا اس کو شامل نہ کیجئے اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو بشر دے گے تم ان کے مہر دو تو یہاں جو نکاح کی اجازت دی گئی ہے تو کیا اس کے لئے وہ طلاق ضروری نہیں ہوگی کافر کی طرف سے ہاں جیسے تھوڑی دنے پر ذکر کیا گیا تھا کہ ایک خاتون جو مسلمان ہے یا یوں کہیے کہ ایک شخص تھا کافر اور اس کی بی 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 کفر پر تھی جیسی وہ اسلام قبول کر لے گی تو شریعت کے حکم کے مطابق یہ نکاح ختم ہو جائے گا اس کے شہر کو موقع دینے کے بعد ہاں وہ جو ہم نے بات کی تھی اگر وہ موقع عویل کرنا چاہے تو برابر کا معاملہ ہو جائے گا لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وہ طلاق کا جو ذابطہ عمومی ہے کہ طلاق دی جائے یہ اس کی حاجت نہیں ہے یہ معاملہ شریعت کے حکم سے ختم ہو جاتا ہے بس میں سوچ جاتا ہے اس کے لئے کیا مثال دی جائے تو دیکھیں بعض معاملات ایسے ہوتے کہ ظاہر میں کچھ نہیں ہو رہا ہوتا لیکن شریعت کے حکم سے وہ بات ثابت ہوتی ہے مثلا وضو ٹوڑ گیا اب ظاہر میں کچھ نظر نہیں آ رہا لیکن شریعت کے حکم سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت تم ناپاک ہو تم نماز کے لئے کھڑے نہیں ہو سکتے اور اس وقت تم پاک ہو گئے ہو تم نماز کے لئے کھڑے ہو سکتے ہو تو شریعت کے حکم کے مطابق یہ معاملہ ہے کہ جب وہ خاتون اسلام اس نے قبول کر لیا شہر اس کا نہیں اسلام قبول کرنا چاہتا تو اس خاتون کے اسلام قبول کر لینے کے نتیجے میں ان دونوں کا نکاح ہو گیا ختم اب کوئی طلاق کے معاملے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی البتہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اذا آتی تمہو ہنہ اجورہ ہنہ جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو یہ دو مہر ہو گئے ایک پچھلے کے ادا کرنے کا معاملہ وہ تو مسلمانوں کی اشتماعی رسپانسیبیلٹی ہو جائے گی وہ اپنی جگہ ہے جو لوٹانا پڑے گا اور خاص وہ مہاہدی کے پاسداری کا بھی تقادہ اور ان معاملات کو امدہ انداز سے تائے تقمیر تک پہنچانے کا تقادہ اب جو یہ کوئی شخص ایسی کسی خاتل سے نکاح کر رہا ہے تو جو نکاح کا عموم کا ایک معاملہ ہے کہ اس میں مہر ادا کیا جاتا ہے مہر اس کا ایک تقادہ ہے وہ مہر اس کو ادا کرنا پڑے گی شیخ صاحب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تُمْ سِكُوا بِعِسَمِ الْكَوَافِرِ وَسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ کہ تم کافروں کی عصمتوں کو روک کر مت رکھو اور جو تم نے خرچ کیا وہ تم مانگ لے اور جو انہوں نے خرچ کیا وہ مانگ لے تو اس سے معلوم ایسا ہو رہا ہے کہ شاید مسلمان مردوں کے ماتحد بھی کچھ کافر مشرق عورتیں تھیں اور اگر تھیں تو کیا اب تک اس کی اجازت دی گئی بھی تھی جی آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے شریعت عطا فرمائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے شریعت کی تعلیمات عطا کی گئی ہیں یہ احکامات گریجولی آئے ہیں چاہے وہ شراب کی حرمت کی بات ہو سود کی حرمت کی بات ہو اسی طرح نکاح کے متعلقہ احکامات سے متعلق امور ہو شریعت کے احکامات تدریجاً آئے ہیں اس آیت کے نزول سے پہلے ہاں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان نکاح کے معاملات تھے تب ہی تو یہ حکم آ رہا ہے کیونکہ پچھلے وہ دید ان کے مہد تو اس سے قبل یا دروائیس کہہ لیں کہ مسلمانوں کے ہاں مشرق عورتیں موجود رہی ہوں سیدن عمر کا ذکر آتا ہے رضی اللہ تعالی اسی طرح اور بات صحابہ اکرام کا ذکر بھی آتا ہے تو حاصل کلام یہ ہے کہ اس آیت سے قبل تو مشرق عورتوں سے مسلمان مردوں کا نکاح چلتا تھا اس آیتِ کریمہ کے بعد اس کی ممانیات کر دی گئی اب معاملہ کیا ہے مسلمان یعنی مسلمانوں کے درمیان نکاح ہوگا لیکن مسلمان مرد اہلِ کتاب کی عورت سے نکاح کر سکتا ہے یہ گنجائش ہے البتہ اس میں تفصیل ہے پھر اس کا پسندیدہ ہونا اور پھر ایسا نہ ہو کہ کسی خاتون کی ظلفوں کے اسیر ہو کر اپنا ایمان حاصل سے چلا جائے وہ احتیاط ہے اپنی جگہ لیکن جہاں تک لیگیالیٹی کی بات ہے قانونی سطح کے پہلو کی بات ہے مسلمان مرد کا نکاح تو اہلِ کتاب کی کسی خاتون سے ہو سکتا ہے لیکن مسلمان عورت کا نکاح کسی اہلِ کتاب کے مرد سے نہیں ہو سکتا مسلمان عورت کا نکاح سے مسلمان مرد سے ہو سکتا ہے اس پر امت میں اتفاق پایا جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں کچھ آزاد قسم کے لوگوں نے کچھ فلمیں بنا ڈالی اور اس میں اس طرح کی باتوں کو پروموٹ کیا ہے پاکستان کے اندر اور مسلمان خاتون کا نکاح اہلِ کتاب کے مرد سے بھی کروا دینے کی باتیں کی گئیں اس کا ہمارے دین کی تعلیم سے تعلق نہیں ہے تمام اہلِ علم اور علماء اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ مسلمان مرد کا نکاح اہلِ کتاب کے عورت سے جائز ہے البتہ مسلمان عورت کا نکاح اہلِ کتاب کے مرد سے نہیں ہو سکتا رہا مشرق عورت کا معاملہ تو مسلمان مرد مشرق عورت سے نکاح نہیں کر سکتا نہ ہی مسلمان عورت کسی مشرق مرد سے نکاح کر سکتی یہ الگ بات ہے آج جو دجالی تحصیب کے اثرات پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں اور ایمان سے دوری کے معاملات ہیں اور دین سے دوری کے معاملات ہیں تو ہم ہر دو سے دن یہ باتیں سنتے چلے آئے ہیں ہم کراچی ایورسٹیٹی میں پڑھاتے رہے ہمیں فون آیا ایک طالبہ کا کہ سر یہ خافلہ ہماری سہلی کو سمجھا دیجئے یہ ایک مشرق لڑکے سے شادی کرنا چاہیے جو کہ ہندو ہیں قطعان جائز نہیں ہے یہ بات میں کروں دس بارہ سال پرانی آج آپ اندازہ کریں کہ میڈیا کہاں تک پہنچ چکا ہے اور کس طرح کی باتیں چل رہی ہیں تو اصولی بات یہ ہے کہ مسلمان مرد کا نکاح اہل کتاب کی عورت سے جائز ہے تفسیر ہے پھر اس میں مشرق عورت سے وہ بھی نہیں کر سکتا اور مسلمان عورت کا نکاح صرف مسلمان مرد سے ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں ان احکامات کا یقین ادھر پر عمل کی توفیق عطاف کر رہی اس میں اب یہ کہا گیا کہ تم مانگ لو جو تم نے خرچ کیا یعنی اب یہاں سے جو کافر عورت جا رہی ہے دوبارہ مکہ یا دارالکفر میں تو کیا مسلمان وہاں سے سوال کریں گے کیا طریقہ ہوگا اس کا ہاں اصل میں یہ ہے جو اگلی آیت تذکر اس کے تعلق ساتھ ہے بھر دیکھیں نا ادھر سے ایک عورت ادھر آئی تو اس مرد نے کچھ دیا تو اس کو ادا کرنا پڑے گا یہاں سے مشرق عورتوں کو فارق کیا جائے گا یہ چلی جائیں گے تو ادھر بھی تو خرچ ہوا کچھ تو ان کو چاہیے گی ادھر دے دیں تو کچھ ادھر سے ادھر جائے گا اور کچھ ادھر سے ادھر آئے گا اس کی تفسیح پھر اگلی آیت کے اندر آتی ہے اگر ادھر کا ریسیوبل زیادہ ہو جاتا ہے تو کچھ روک لیا جائے گا مگر یہ تفسیح تھوڑی سی ٹیکنیکر ہے جو اگلی آیت کریمہ میں آتی حاصل کلام دونوں طرف سے آنا جانا گر ہوگا تو دونوں طرف سے ادھائیگیوں کا معاملہ ہوگا دونوں طرف سے پیبل کا معاملہ بنے گا اور اس کو نیٹ آف کرنے کی تعلیم اگلی آیتیں کریں یعنی مسلمان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیے جائے گا اس کی اگر کافر بیوی چلی گئی ہے اس نے جو مہر دیا تھا وہ تلہ گیا تو اب یہ مسلمانوں کی ایک ذمہ داری کے طور پر یعنی اگر کفار سے جنگ وغیرہ مالِ غنیمت کی صورت میں تو پھر اس کے ذریعے سے اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا اس کے ذریعے بھی کمپنسیٹ کیا جائے گا بلکہ یہاں تک ہے کہ جو ادھر آئے ادھر سے ادھر آئی ہیں تو ادھر سے مال ادھر جانا ہے نا اس کو بھی روکا جا سکتا ہے اس کو بھی روک کر یہ کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے اچھا یہاں تو کافروں کے مہر کی بات ہو رہی ہے یہاں تو خود مسلمانوں کا آپس میں مہر میں جو ہے وہ بہت زیادہ غیر سنجیدگی پائی جاتی ہے کہ اب بہت دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ این نکاح کے موقع پر جائے وہ تیہ کر رہے ہوتے ہیں جی چلو اتنا رکھ لو یعنی اتنا اہم ایک معاملہ ہے اور اس کے حوالے سے ہماری غیر سنجیدگی ہے پھر یہ کہ جو بھی رکھ لو تو اس کی ادائیگی کی طرف کوئی لجھان نہیں ہوتا تو اس حوالے سے کچھ اگر آپ لینے بہت اہم نکتہ آپ نے پیش کیا اور آپ نے بجا فرمایا کہ جب کافروں سے معاملہ ہوا ایک خاص تناظر ہے سولہ حدیبیہ کے خاص تناظر میں بھی معاملہ ہے ہم مانتے ہیں اس چیز کو لیکن کافروں سے معاملہ کرتے ہوئے یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ سیٹ ہونا چاہیے اور آگے الفاظ آرہی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے تو مسلمانوں کے درمیان یہ معاملہ بڑا اہم ہے بڑی بجا بات آپ نے بیان فرمائی دیکھیں شادی کے موقع پر خرچے معروف تو بہت سارے خضول بھی ہیں ہندوان اور رسومات بھی نجانے کیا کچھ ہے قرآن حکیم جس خرچے کا حکم دیتا ہوں مہر کا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جس خرچے کی تعلیم دیتا ہوں مہر کی حدیث مبارک میں یہاں تک آیا مسلمان احمد کی روایت ہے جس سے کوئی مہر تیع کیا کم و بیش جو بھی ہے ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو قیامت کے دن وہ زانی کی حیثیت میں پیش ہوگی اس قدر سخبات ہے اور ہمارے لوگ اس میں ڈنڈی مانتے ہیں بعض لوگوں کو غلط فہمی کہ مہر کا تعلق طلاق سے کہ طلاق ہوگی تو بھیڑ دیا جائے گا استغفراللہ ارے بھائی مہر کا تعلق نکاح سے ہے اس کا تقادہ ہے تو بھارے اس کی تفصیل ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پہلا باقاعدہ خرچہ وہ مہر کا ایک چھوٹا سا خرچہ ہے وہ چھواروں کی تقسیل وہ کس کے ذمہ وہ بھی شوہر کے ذمہ اور ایک دعوت ہے سنت میں وہ ہے ولیمے کی وہ بھی شوہر کے ذمہ باقی پوری زندگی پر کفالت کی ذمہ داری شوہر کے ذمہ باقی کو خرچہ ہے نہیں اس خرچے میں لوگ ڈنڈی مارتے ہیں اور فضولیات پر ہندوانہ رسومات پر لاکھوں لگاتے ہیں اور چند ہزار کا مہر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا یہ بہت غلط بات ہے یہ شوہر کا فرد ہے اس قدر بڑا فرد ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس سے مہر اپنی بیوی کا ادا نہیں کیا تو وہ ترکہ جو تقسیمتوں بعد میں ہوگا بیوی کا مہر بطور قرض پہلے ادا کیا جائے گا یہ اتنا بڑا اہم معاملہ ہے فرض ہے اس کے ذمہ اور لوگ ڈنڈی مارتے ہیں ہمارے اسے اور ہمارے بزرگ حضرات جب بیٹھتے ہیں نکاح کے حوالے سے چیزیں تیار کرنے کے لیے فلا کی چھٹیوں کو دیکھا جاتا ہے بچوں کی سکول کی چھٹی کو دیکھا جاتا ہے یہ پچاس ہزار چیزیں دیکھے جا رہی ہیں مگر جو اللہ فرما رہا اس کو نہیں دیکھا جا رہا اس کو پہلے دیکھنا چاہیے شیخ صاحب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے اللہ تمہیں درمین فیصلہ کرتا ہے تو یہ کسی خاص حکم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے دیکھیں جو پوری آیت کریمہ میں احکامات پیشے سے چلے آ رہے ہیں ان سب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ دیکھو ان معاملات کو تم اللہ کا حکم مان کر چلو یعنی ان معاملات کو آسان حلقہ نہ لو یہ اللہ تعالیٰ کی احکامات ہیں چاہے کافروں کے ساتھ معاملات ہیں لیکن معاملہ ہوگا عدل کے اعتبار سے معاملہ ہوگا امدگی کے اعتبار سے معاملہ ہوگا وعدے کی پازداری کے اعتبار سے تو یہ جو احکامات اس ہجرت کے تعلق سے عورتوں کے امتحان لینے کے تعلق سے معاملات کو سلجھانے کے تعلق سے ان سابقہ شہروں کے محر ادا کرنے کے تعلق سے دیے جارے ہیں ان سب کے تعلق سے بتایا جارے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں تمہارے لیے تو اس کو سیریسلی لینا چاہے ہیں شیخ صاحب ہمیشہ کی طرح آخری سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات آ رہی ہیں اللہ علیم حکیم اللہ علم والا حکمت والا ہے اس کا آیت کے مضمون سے کیارت بنتا ہے ایک پہلو تو یہ بنتا ہے نا کہ جی کافروں کے بارے میں اور اتنا محتاط رہنے کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے معاملہ سنجھا دینا ان کا ادا کر دینا اللہ علم رکھتا ہے کہ بندوں کو کیا حکم دینا ہے اللہ حکیم ہے ہاں این ممکن ہے کہ آج تم ان کے ساتھ محایدے کی پاسداری کا معاملہ کر کر شاید کسی کے دل کو جیت لو ایک اہم معاملہ اور بھی ہے مرد اور عورت میں اس مقام پر ایک فرق کیا گیا نا تو عورت ذات فطری طور پر کمزور بھی ہے تو اس کی پروٹیکشن کا معاملہ اس کی حفاظت کا معاملہ اس کے دفعہ کا معاملہ اس کی طرح بھی اشارہ کیا جا رہا ہے شاید تمہارا یہ طرز عمل کسی کے دل کو جیت لے اسی طریقے پر باوجود اس کے کہ وہ کافر ہیں لیکن اگر ادھر کا مال کچھ ادھر پے ایبل بنتا ہے تو ان کو واپس لوٹایا جائے گا باوجود اس کے کہ تمہارے درمیان کہہ دیجئے کہ ایمان و کفر کا فرق موجود ہے لیکن تمہارا یہ طرز عمل ہو سکتا ہے کسی کے دل کو جیت لیں واللہ و عالم کئی باتیں ہو سکتی ہیں تو اللہ جو حکم دے رہا ہے وہ اپنے علم کامل کے مطابق دے رہا ہے دو اللہ جو حکم دے رہا ہے اس میں حکمتیں ہوا کرتی ہیں شاید آج نہیں کل تمہارے سامنے کچھ حکمتیں آشکارہ ہو جائیں بہت شکریہ شاید صاحب کی قیمتیں بکہ مہترم ناظرین حضرت تاریخ انسانی کا ایک روشن باب ہے جو مختلف حوالے اور مختلف جہتوں سے اولاد آدم کی سیاسی اقتصادی سماجی ثقافتی اعتقادی اور روحانی زندگی پر اثر انداز ہوئی ہے حضرت اسلامی تاریخ کا ایک ایسا انقلابی اور ایک ایسا دروازہ ہے ایک انقلابی دروازہ ہے جس سے گزر کر مسلمانوں نے ایک ایسے تمدن کی بنیاد رکھی جو روشنیوں کا مرکز و مہور ہے اسی دروازے سے گزر کر جہاد کے دروازوں پر دستک دی گئی دین حق کو تمام عدیان باطلہ پر غلبہ حاصل ہوا نفاذ اسلام کی عملی تعبیر سامنے آئی اور انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل کا مرحلہ تیہ ہوا ناظرین ہم مسلمانہ نے پاکستان میں بھی جنہوں نے لاکھوں قربانیاں دے کر اسی دین کی خاطر ملک پاکستان میں حجرت کی تھی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس حجرت کے تقاضوں کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آج کے پروگرام کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ آئندہ ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں